کا انوان مصطفیٰ یعنی مرضی ویتی افچکنا یعنی ہر ایک جان کی بھی جان مصطفیٰ ہر ایک جان کی بھی جان مصطفیٰ اور آسی صاحب سے پوچھئے یہ مدینہ شیف ہو گیا ہے خیرات کیا ملی ہے دیتے ہیں بھر کے جولیاں اتنے کریم ہیں دیتے ہیں بھر کے جولیاں اتنے کریم ہیں کر دیتے ہیں قداؤں کو بھی حیران مصطفیٰ اللہ اکبر کر دیتے ہیں جنانو لپا کو جہاں تھوٹھاؤ کر دیتے ہیں قداؤں کو بھی حیران مصطفیٰ اور آسی صاحب کی نظر شیر ہے لہجے زبان سے پاک خدا تھا اس لیے لہجے جلالی صاحب کی بھی توجہ لہجے زبان سے پاک خدا تھا اس لیے لہجے زبان میں لائے ہیں قرآن مصطفیٰ محشر میں ایک نگاہ کے اٹھنے کی دیر ہے آسی صاحب محشر میں ایک نگاہ کے اٹھنے کی دیر ہے بخشش ہماری کر دیں گے آسان مصطفیٰ ہاتھ کھڑا کر جو چاہتے ہیں نظر ہو جائے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آواز آئے گی ہر دور میں یہی لبین یا نبی لبین یا نبی وقت سارا سمیٹھتے ہوئے اپنے مہمان خصوصی ہمارے بڑے بھائی چودری علی بکیل خان صاحب آپ سے ملت میں سوں گا وہ بھی اپنے کلماتِ محبت سے ہمیں نوازیں وہ بھی حضور کی غلامی میں آئے ہیں محبتِ رسول میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ چودری شمشال صاحب کی بخشش کرے اور اس گھرانے کی اللہ حفاظت کرے اور یہ اسی طرح حق علیہ السلام کے دین کی خدمت کرتے رہے ہیں چودری علی وکیل خان صاحب